بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ہم بات کر رہے ہیں مائکرو سافٹ آفیس کے حوالے سے مائکرو سافٹ آفیس کے وائلڈ ٹول کے تیسرے سبق میں پھر آپ کو خوش آمد دیکھوں گا ویورز اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں مائکرو سافٹ آفیس کی انسٹالیشن کے حوالے سے اور پچھلے لیسن میں ہم نے دیکھا تھا کہ مائکرو سافٹ آفیس کو انسٹال کس طرح کرنا ہے ہم نے سیکھا تھا پورے مایکروسافٹ آفس کے تول کو انسٹال کرنے کا طریقہ آج کے اس لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ مائیکروسافٹ آفس کو یوز کس طرح کرنا ہے مائیکروسافٹ آفس کے وائلڈ ٹول کو یوز کس طرح کرنا ہے اس کے لیے ہم چلتے ہیں ڈیسٹاپ پر موجود مائیکروسافٹ وائلڈ کے آئیکن پر مالک کرتے ہوئے اس کو استعمال کرنا سیکھتے ہیں ویورڈ سر سے پہلے جب آپ انسٹال کریں گے تو اس کے ٹول اس کے آئیکن پر جائیں گے وہ آئیکن میں نے جنگے آپ کے سامنے ڈیسٹ اپ پر موگ کیا تھا اس آئیکن میں سے جس طرح آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے مائکرو سافٹ وارڈ مائکرو سافٹ وارڈ کے اس آئیکن پر ڈبل پلک کریں گے تو کچھ ہی دیر میں آپ کی سکرین پر مائکرو سافٹ وارڈ کا سیٹ اپ نظر آنا شروع ہو جائے گا ویورز ابتدا میں سٹوڈنٹ کو یہ انوائرمنٹ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ اوئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کمفرٹ ایبیلیٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ عجیب سی یہ خوفناک سی چیز لگتی ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم تمام منیو بار میں سے تمام منیوز کو استعمال کرنا سیکھیں گے سب سے پہلے ہم سافٹ ویر کے بارے میں انٹروڈیکشن لے لیتے ہیں سب سے ٹاک پر جو بار آپ کو نظر آ رہی ہے جس پر آپ کو ڈاکومنٹ 2 مائکروس آف ورڈ لکھا ہوا نظر آ رہے جہاں پر آپ میرا کرس رموو کر رہے ہیں اس بار کو ہم ٹائٹل بار کے نام سے جانتے ہیں ٹائٹل بار کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ اس پر آپ کے ڈاکومنٹ کا ٹائٹل دیا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ تین بٹن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس بٹن کو ہم کلوز بٹن کہتے ہیں یا کینسل بٹن کہتے ہیں اس بٹن کو آپ ریسٹور بٹن کہتے ہیں اور یہ ساتھ جو بٹن ہے اس بٹن کو منیمائز بٹن کہتے ہیں اسی طرح آپ کی اس طرف آپ کی بہن جانب جو بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے آف اس بٹن ہے اس کا استعمال بھی ہم دیکھیں گے اس کے ساتھ چھوٹے بٹن ہیں کچھ سیو کے لیے شارٹ کٹس موجود ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے اب نیچے جو آپ کو منیو نظر آ رہا ہے جس پر ہوم، انزلٹ، پیج، لی آؤٹ، ریفرنسز، میلنگ، ریویو اور ویو ان سب بٹن کو ہم منیو بٹن کہتے ہیں اور یہ سب کے سب منیو بار پر مشتمل ہوتے ہیں اس سے فوراں بعد آپ دیکھیں گے یہ جو میں آپ کا پاس پرپرٹی نظر آ رہی ہو آ رہی ہوگی باڈی، فانٹ کا سائز نظر آ رہا ہوگا اس پوری بار کو ہم روبین بار کہتے ہیں یا پروپرٹی بار کہتے ہیں اس کو روبین بھی کہا جاتا ہے اور روبین اور پروپرٹی بار تانوں اس کے لیے سوٹیبل نام کہلاتے ہیں اس کے بعد آپ کی سکرین کی دائیں طرف دائیں طرف یہ ایک بٹن ہے سکرول بٹن یہ پیج کو لیفٹ پیج کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو سکرولر بھی کہا جاتا ہے آپ کی سکرین کے بلکل سینٹر میں ایک سفید ریجن جو آپ کو وائٹ ریجن نظر آ رہا ہے یہ پیج کا ورکنگ ایریہ ہے اس پر آپ تمام طرح جو کام کرتے ہیں اس پیج پر کیا جاتا ہے یہ پیج کا ورکنگ ایریہ کہلاتا ہے ہم تمام طرح جو کام کریں گے ڈاکومنٹ کے حوالے سے وہ پیج کی اس ورکنگ ایریہ پر کریں گے اس ریجن پر کریں گے اور جو پرنٹ نکلتا ہے وہ اسی ریجن کا نکلتا ہے جس پر آپ کام کر کے دکھائی دیتا ہے جو بھی ٹیکس لکھیں گے وہ سارے کا سارا اس پر لکھا جاتا ہے تو ویورز اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ نیچے موجود زوم بٹن ہے آپ پیج کو زوم کر سکتے ہیں جو اس جس پر آپ کام کر رہے ہیں زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے ہم مزید ڈیٹیل میں بعد میں بات کریں گے اور بھی بات کریں گے اس کے علاوہ آپ اس طرف اس کے بہنے طرف جو آپ دیکھیں گے باٹم پر بہنے طرف یہ پیج نمبر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ میں کتنے پیج ہیں آپ اس وقت کرانٹ لوکیشن کیا ہے کس پیج پر موجود ہیں اور ساتھ ہی آپ کو وارڈ بتا رہا ہوگا کہ آپ نے کتنے وارڈ دیکھیں گے جس طرح جو جو میں وارڈ دیکھتا جاؤں گا آپ دیکھیں گے وہ وارڈ بڑھتے جائیں گے تو اس طرح ویورز آپ دیکھیں نیچے وارڈ بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ویورز اس طرح ہم یہ آپ نے آج کے آج کے اس لیسن میں ہم نے دیکھا کہ یہ کیا ہے اس کی سافٹ ویئر میں اس کے لیاؤٹ کو سمجھنے کی کوشش کی انشاءاللہ اگلے ریسن میں ہم باقاعدہ دور پر اس پر کام کرنا شروع کریں گے مختصر ہم کام کریں گے کیونکہ ڈیٹیل سے کام کرنا تھوڑسا مشکل اس لیے ہے کیونکہ ویڈیوز بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں جو بورنگ ہو جاتی ہیں اس لیے ہم کوشش کریں گے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز میں چھوٹے چھوٹے کلک میں اس پورے ٹول کو سیکھ سکیں کسی بھی طرح کا کوششن ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل ہم سے اس ویڈیو سے لیڈیو کوئی بھی کوششن آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یا تو آپ میسج کر سکتے ہیں نیچے نمبر آپ کو منشن ہے اس کے علاوہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے www.jkacademy.net اس ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہو آپ وہاں پر کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ جا میسج چھوڑ دیجئے انشاءاللہ آپ کو اس کا ریسپانس ملے گا اس کے بعد اگر آپ فیس بک زیادہ پسند کرتے ہیں استعمال کرنا تو فیس بک پر ہمارا پیج موجود ہے www.facebook.com slash jkacademy.net ٹائپ کریں گے تو ہمارا پیج jkacademy کا آپ کے پاس سفیر ہو جائے گا وہاں پر آپ کسی بھی طرح کا کوششن پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کے کسیب کا ضرور جواب دیں گے اگرے لیسن تک لی اگر سب تک لی اجازت دیجئے اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ